ڈرونز بغیرہ کیلئے یوز کیا جاتا تھا اور ہیلیکپٹرز کے لئے بھی کے ویپی ملٹری والی چیک کرو بھائی تو سارے ہیلیکپٹر کے جتنے بھی ایکوائممنٹ تھے انہوں نے انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی ہیں بھائی میں ابھی فیلہ ٹینک کے اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں ویپن سٹوریج ایریا لیکن یہاں پہ ہر بندے کو ایکسیس نہیں ہوتی ان کے ایک ٹنل رہی جی سکول کے بچے یہاں سے گزر رہے ہاں پھر نکلنا رہا ہے اوہ ہلو ہای ڈیو اور یہ بہت خوبصور سی ویو بنا دیا تا اس طرح وہی اینڈ پریک کام نہیں کرتے جی آپ یہ دیکھیں یار یہ ایک تھوڑا کیفے ہے واہ واہ کمال کا ہے ایدھر آئے ہیں بیٹھنے کے لئے باککو کی اگلی اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو حق کر کے وہ آگے آگے چل رہے ہیں اسلام علیکم گائیز امید آپ کو خیریت سے ہم کے چیمے بیسٹر پیجمل میں شب سے پہر میں سب کیا سوک کر رہا ہے ابھی سوکو سپورٹ پہنچو سب سے پہلے میں میاں جانے لگا ہوں اگر اسے لیے آرمی میاں ہیں جو سارے آرمی کے ایکوائپمنٹ کو ہوں سکتے ہیں جو کچھ بھی اسے لیے آرمی سب سے پہلی دسنیشن وہاں ہماری ہے nosaltresیی ہے وہ بھائی ہمارا ویٹ کا رہا ہے یہاں سے بولٹ لیتے ہیں اور سردہ اسی کی طرف چلتے ہیں بھائی بولٹ ہی اپنی آگئی ہے ٹیکسی it's kind of uber جو یہاں پہ چلتی ہے اور یہ تھوڑی affordable بھی پڑتی ہے بنسبت اگر آپ ویسے ٹیکسی کرواتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کا چارج کریں گے آپ سے دس بیس منت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ فکس ہوتا تو اس لئے کوئی سکم اگرہ کا ڈر نہیں ہوتا حالو اور کافی خوبصورت سیٹی ہے اور یہاں پہ آپ کو پریشین اور اس کے بعد رشین کلچر وہ مل جائے گا بسیکلین کا تو اپنا ہے لیکن یہ اس کا پارٹ رہے ہیں تو وہ والی وائب آپ کو یہاں سے ملتی رہے گی باقی سیٹی آف دی وینڈ کہا جاتا ہے جو کہ کیسپین سی کے کنارے ہے حالانکہ ایران میں بھی کیسپین سی ہی ہے لیکن اتنی تیز ہوا وہاں پہ نہیں چلتی اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں یہ اگر اس کو capital لیا جائے تو یہ دنیا کا سب سے lowest capital on the earth ہے اسی ساتھ سے اس کو کہا جاتا ہے ستہ عرض سے بلندی کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کی بلندی جو وہ سب سے کم ہے دوسرے capital سے لوگ پھر بھی یہاں پہ خوش مزاج ہیں اور temperature جو یہاں پہ آپ کو average سا ملے گا سردیوں میں تو خیر خوب سردی پڑتی ہے لیکن گرمی میں اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی یہاں پہ جیسے کہ آپ دبائی وغیرہ میں جائے ہیں adventure کے لیے یا traveling کے لیے جاتے ہیں adventure تو خیر کہ آپ وہ سفاری کے علاوہ لیکن آپ کو outside temperature بہت warm ملے گا لیکن یہاں پہ ایسا سین ہے اگر آپ یہاں پہ گھومنے پھرنے آتے ہیں تو آپ کو تھنڈا محول ملے گا جس کی وجہ سے آپ کا trip پہنا اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے جیسے آپ کو اس فہان میں مل جائے گا اگر ان شارٹ میں بتاؤنا آپ لوگوں کو تو آپ کو یورپ والا مزہ آئے گا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں واقعی بھائی outstanding mall بس تھوڑا زبان کا مسئلہ ہے یہاں پہ تو گائیز فائنلی یہاں پہ پہنچ آئے ہیں یہ سامنے ان کا آرمی میوزیم کا اس طرف کافی لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں old taxi کروایی تھے جو کہ پانچ کلومیٹر کا انہوں نے امسیز چارج کیا 2.5 ملٹ which is around 4.7 ملٹ اس سے حدا نہیں بنتا سگریم پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ان کا جو سارا آرمی کا ادھر مال مطاب پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی کوئی ایک محبے وطنی والا سین لوگوں کا اپنے کنٹری سے پیار تو ہے بھائی اس بار کو جٹلایا نہیں جا سکتا لیکن سین یہ ہے کہ ان کا وہ پھڑا چلا ہوا ہے اور میریا کے ساتھ اس پھڑے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پیار محبت اور وہ سب چیزیں جاری رہیں تو وہ ہے بھی اس میں کوئی درائی بھی نہیں ہے یار ایک اچھی چیز نہیں ہو رہی یہ میڈیا موڈ کام نہیں کر رہا جو آڈیا کوپرو سے ریکارڈ اور اسٹارٹ پچھلے بلوگ کی جو آڈی تھی وہ میڈیا موڈ کی تھی آپ پتہ نہیں آپ کو یہ آڈیو کیسی لگ رہی ہے یہ بھی کمنٹ باکس میں بتا دیجئے سن لائٹ بہت زیادہ ہے تو ابھی میں اپنا چشمہ لگا لے کر رہا کیسا دیا نہیں دیا اچھا سین کچھ یہ ہوا ہے کہ اس بندے نے ٹیکسی بھالے نے غلط جگہ پر اتا دیا اس نے اتا رہا یہاں پر ٹھیک ہے تو جو انٹرنس ہے وہ تو اس سائیڈ پر جانا ہو جانا پر بسے پھڑی ہیں ٹھیک ہے ایران کی طرح بھی آپ کو بس سے بھی سیم ملیں گے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی بوڑے ہی ملیں گے ایک لوکل بھائی تھا جو صبح صبح ہسٹل میں آیا تھا تو وہ گئی تھا کہ آؤ میں آپ کو گماہ پھرا دیتا ہوں دیکھو یار لوکل اتنے فرینڈلی ہے تو اس ٹائم تو میں تیار نہیں تھا تو میں نے اس کو بولا کہ تم جاؤ پھر آتے تو وہ چلا گیا ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہوا وہ سامنے بلوی شرٹ والا کھڑا یہ گاڈیاں یہ ساری سکول سے بچے اور اس طرح وہ سارے یہاں پہ آئے ہوئے گاڈیاں میں بھی ازر بھائی جان کے جنڈے لگے ہوئے اس طرف یہ پارک رہا اور یہ سامنے کی ایس پین سی رہا ہو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا شایے تھوڑا دور یہ میری انگلی کی دوسری طرف ہلو بھائی در ہلو 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 پھر ٹرپ اچھا ہو جاتا ہے ادرواس ایسے آپ مو اٹھائے پھر رہے ہوتے ہو کسی کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کوئی چیز کچھ بھی نہیں اس بھائی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کچھ خاص اچھے سے انگلش نہیں آتی مطلب جانتا ضرور ہے لیکن اترے اچھے سے نہیں جانتا یہ کچھ فیملیز ہیں بھائی سکول کے بچے بھی ہیں ابھی ٹین منت اب نے دے دیا ہے جی انٹری کے لیے بھائی اندر میں اکھتے ہیں ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں جی ٹین منت ویچھ اس پاکستانیس پارہ کارہ سو روپے بنتے ہیں اس کے انٹریٹس جو دے دیا ہے بھائی بھائی دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ساری بے پرگی ہو یہاں پہ ہجاب کیا ہوا بھی ہے لوگوں نے ابھی چلو میں اندر داخل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہی ایوری امیر بوک ایوری یو نا آنستان یو خاند میں نے کنے پر ہوتا ہے تو پرارہ مرکت نہیں ہے بھائی نہیں ٹکٹ بھائی ابھی یہاں سے ٹکٹ بھائی کرنے والے ہیں جی دوب کافی ہے لیکن اتنی فیل نہیں ہو رہی چونکہ تھنڈی ہوا چل رہی اس لیے جائے اتنی دوب ہونے کے بعد اس کیوں میں ان لوگوں کا رنگ گھو رہا ہے مہران ہو دیکھ کے اور افریقہ کی کچھ ریجنز ایسے تھے جہاں پیشت پر ایسا دوب بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے پچھے یہ ریزن ہی ریزن تو ہو رہا ہے یہاں ہم پاکستان اور وہ ہم انڈیا میں اپنے فر یوں سکریت یہ سامنے پاکستان کے پولیس وعالے بھی رہی ساتھ وعالا بندہ تھا یہ مجھے بتا رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ میری بات ریکارڈ مت کرو چونکہ وہ ملٹری والا ہے مجھے پرابلم ہو جائے گی لیکن وہ یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے نا تو اس نے ہماری ہیلپ کی تھی میں نے بھی وہی ڈریس کیا ہوا ہے ملٹری والا یہ بچے بھی آج جو یہاں پہ انہیں زیرہ تر انہوں نے اپنا ملٹری والی ڈریسنگ ہی کی ہوئی ہے یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ بھی لوگ پاکستان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان کا بہت اچھا ایمیج ہے یہاں پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ملٹری نے جو ان کا ارمینیا کے ساتھ کھٹا ہوا تھا اس میں ملٹری سپورٹ دیئی تھی پاکستان نے ان کو ان کے سارے وہی ٹینک وگرہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے وار میں یوز کی تھی نگارہ ہونے کے بعد بجائے اس کو کبار میں بیچنے کے انہوں نے یہاں پہ رکھ دیا اور اس کی ٹکٹے بنا کے اس کو چلانا شروع کر دی بینیفٹی ہے یار حکومت کو پیسہ مل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اب دیکھیں دو دو ہزار پر بندہ دے رہے ہیں تو کتنے زیادہ لوگوں کتنے لاکھوں روپے ان کے اکانڈ میں آ رہے ہیں مطلب یہ ٹھنکنے سے بہتر تھا انہوں نے میوزیم بنا دیا اس کا تاکہ انکم ہو اور وہ بھی خزانے میں وہاں پہ کوئی سوجی نہیں بیٹھ ہوئے جو انٹرنس ٹیس لے رہے ہوں یہ جو آپ سامنے ٹینک دے سکتے ہیں یہ تو بی بی ہے میں ٹینک کی بات کر رہا ہوں یہ جو ٹینک ہے نا بھئی انٹی ہیلیکپٹر ٹینک ہے یہ بسکلی یوز کیا جاتا تھا ہیلیکپٹر کا سامنا کرنے کے لیے اس کے پر فائر کرنے کے لیے اس کے پر یہ چار گن لگی ہوئی ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ پانچ کلومیٹر تاک ہے تو یہ ہیلیکپٹر کو ٹانٹا بائی بائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا اور یہ بھی سیم اسی طرح کا ہی ہے لیکن اس کی کوئی اور جنریشن ہے اور اس کا رول بھی وہی ہے تو یہ بسکلی ڈرونز بغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا تھا اور ہیلیکپٹر کے لیے بھی جب بھی ان کے اوپر ہیلیکپٹر کے لیے ڈرونز کے لیے حملہ ہوتا تھا تو یہ جو فائر مشین گن اوپر لگی ہوئی ہے یہ اس کے لیے ہوتی تھی یہ بسکلی ان کے سپیشل فورسز بھی یوز کرتی تھی اور یہ بسکلی ان کے سپیشل فورسز بھی یوز کرتی تھی اور یہ انٹی بوم بھی ہے بوم وغیرہ ان سب تیسوں سے یہ گزر جاتی وہ انٹی بوم پروف جس کو بولتے ہیں سوری بوم پروف یہ ہے یہ لانگ ریج کے جو حملے ہوتے ان کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور بڑی رکاوٹوں کا بور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی مشین گنوں کا یوز بڑے بڑے بندے زیر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو بسکلی انہوں نے جو اندر بنایا رہا ہے اس کو ویڈیو حال بھی کہتے ہیں کہ بی پی ملٹری والی چیک کرو بھائی ہوئے ہوئے ایسے خطرناک لگ رہے ہیں یہاں پہ تو او مائی گاڈ یہ ویڈیو حال ہے بھائی یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں بچے یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں ملٹری ہے ان کی ویڈیوز وغیرہ ساری ہے میں نے بھی یہاں پہ پکچرز لی ہیں بچوں کے ساتھ تو ان کی والدہ اور بچے اتنا خوش ہو رہے تھے پاکستانی کو بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جو پاکستانی کی عزت بنی ہو یہاں اللہ کرے وہ بنی رہے یہاں پہ خراب نہ ہو میری دل سے دعا ہے یا ٹنکی والو خدا کے لیے اس کنٹری کو شورٹ دینا یہ جو تم ٹی آرٹی کے چکروں میں پاسپورٹ کو خراب کر رہے ہونا تو یہاں پہ بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں میرے خال میں یہ ترکی کے آئے ہوئے ہیں شاید میں نہیں شور کس کنٹری سے اور یہاں پہ جتنے بھی انہوں نے یہ ٹینکز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں میرے بھائی یہ آرمینیا سے کیپچر کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ٹینک ہے اس کا آپ باقی سارا سیساپ کتاب تو دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن یہ اپریشنل تھا ان کا بلکل کام کرتا تھا اب تو ٹوٹھوڑ کا شکار ہو گیا کا ویٹ لیندھ وغیرہ یہ سارا سینہ آگیا میں کوئی فوجی تھوڑی ہوں جو میں یہ بتاؤں اور نہ مجھے پتا ہے اور یہ بھی what is this man ہیلیکوپٹر اوکی parts of ہیلیکوپٹر destroyed ہیلیکوپٹر اوکی تو یہ بھائی بیسکلی ان کا ایک ہیلیکوپٹر تھا جو تباہ ہو گیا میک ٹو فائی اوکی تو سارے ہیلیکوپٹر کے جتنے بی ایک ویمیٹ تھے انہوں نے انہوں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیئے اور یہ ارمینیان آرمی کے ائر فورس آرمی جو ان کی تھی ائر فورس ان کے انڈر تھا اور یہ دیکھیں کیسے بکھراوا یہاں پہ یہ بھی بھائی ہیرمینیا گئی تھا ارمینیا سے کیپچر کیا یہ تو چھوٹے میزائل کے لیے ٹھیک ہے اور یہ تو جیسے ہوا رہے ہیں پاکستان میں بکی توپوں کی سلامی نہیں دی جاتی تو یہ وہ والی توپ لگ رہی ہے مجھے انٹی ائرکرافٹ گرن ہے بیسکلی یہ ائرکرافٹ کو گرانے کے لیے جو ہیوی ائرکرافٹ نہیں ہوتے ان کو سو میلی میٹر کیلیبر ہے اس کی انسو ستنجا کے درمیان اس قسم کا جدید اسلا تھا یہ تو ابھی بھی use ہوتا پاکستان میں میں وہ اس میں نہیں لے جا رہا لیکن ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے اک سار اس طرح اور ہے آپ bowt ڈسنج ایڈا شوارٹ.. شوارٹ ٹرک اوکے ایک انٹیرادار انٹیرادار؟ یس ٹائیڈر جو بھی چیز ہم نے کیپچر کی انہوں نے اس کو پبلکل بلکل ویسے رکھ دیا چیک کرتیس یا یہاں پہ آپ دے سکتے جی انہوں نے کچھ اپنے ویپنز بگر رکھے ہوئے جو کہ بلکل ویپنز هاں یہ دیکھیں لیکن اس لئے انہوں نے لاکھ لگایا ہوئے تاکہ پبلک اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور یہ جو ائرکرافٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا راکٹ لانچر یہ وہ والا ہے یہ راکٹ نہیں ہے میرے خیال ہوں یہ اس کا لانچر ہے اور یہ راکٹ اس کے سامنے بلکل ہوتا ہے یہ والا یہ سائیڈ بھی رہا اور یہ ائرکرافٹ کے ساتھ لگا کے فائر کیا جاتا ہے میرے نخیال میں کافی بڑا ہے یار اور یہ بلکل فائر ہوا تھا اسی صاحب سے لگ رہا ہے نا کیا جنگوں میں یوز کیا جاتا تھا انسانوں کو مارنے کے لئے یا یہ والا سائیڈ بھی گم لیا سلو چھیک ہے نام کیا تمہارا فائر تمہارا کیا نام ہے سیوہ اندر سیوہ اندر سکانی سکانی کے آئند راکٹ اوکے اوکے تو یہ راکٹ لانچر ہے بیسکل ایک مشین ہے ایک گاڑی ہے جو راکٹ فائر کرتی ہے اور اس کے جو فائرنگ رینج ہے وہ 50 کلومیٹر اوہ مائی گاڈ یہ اوپر جو راکٹ فائر ہوا ہے اور یہ درون کے فائر سے ڈسٹوائیڈ ہو گیا اوکے اوکے یہ اتنا ہیوی فائر ہوا تھا کہ یہ یہاں سے سارا تباہ ہو گیا اندر کو دھس گیا یہ یہ ان کے فوجوی ٹرکس رہے بھائی ارمینیا کے بڑے بڑے یہ سارے فوجوی ٹرکس ہیں وہ ٹینک را جو فیول وغیرہ کو لے جانے اور لیانے کے لیے یوز ہوتا تھا دیکھیں جی یہ کمیونکیشن کے لیے یوز کرتے تھے فارڈ انفرمیشن ایک جگہ پر کھڑا کر کے ان کے اندر انہوں نے اپنے سسٹمز بغیرہ رکھے ہوتے تھے اور اس کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے آگے کنٹرول روم کے ساتھ اور وہ سارا سین ہوتا تھا یعنی اس کے اندر انہوں نے سارے اپنے ایک وائرلیس ہو گیا یا ان کا جو کمانڈر ہوتا تھا وہ اس کے اندر آکے بیٹھتا تھا اس طرح کا سین تھا یہ اور کافی اندر بڑی سپیس ہے اور اس کے پر سارے ایک وائرمنٹ ان کے رکھے ہوتے تھے اب تو ایک وائرمنٹ نہیں ہے نا یہاں پہ یہ بلکل سہین ہے کہ ایک لوکل گار تھا گاؤں میں نا تو ان کے ٹیبل اور کرسیاں پڑے تھے اس کے اوپر آکے فائر گرائی ہے راکٹ کا ٹھیک ہے تو انہوں نے بلکل یہ دیکھیں ویسے اس کو یہاں پہ آکے رکھ دیا کہ اس طرح آکے اوپر فائر گرائی تھا راکٹ کا اور یہ دیکھیں اس کی یہ بیک سائٹ پڑی ہے یہ کرسیاں ویسے اس گھر میں رکھی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے اٹھا کے آکے میوزیوم میں رکھ دیئیں کیسی نیشن ہے یا کمال ہے یہ ٹرک تھا اور ٹرک کے اوپر یہ انہوں نے میزائل اوپر فائر ہوا اور میزائل انہوں نے ویسے کہ ویسے اٹھا کے اوپر رکھ دی تو یہ بیسیکل ایک سکیننگ کے لئے یوز کرتے تھے کہ ڈرون آرہا ہے ریڈار ٹائپ سین تھا ڈرون ہیلیکپٹر اس طرح کی چیزوں کو سکین کرنے کے لئے ہوتا تھا یا یا ایکنڈ سین ٹھیک ہے یہ وہ آپ کو سکینر نظر آرہا ہے بیچ میں لگا ہوا ٹھیک ہے تو اس لئے اس کے اوپر جب وہ یہ فائر گرہ تو یہ نکارہ ہو گیا اور اس کو 50 کلومیٹر اس پر تو یہ جو 50 کلومیٹر کے اندر جتنے بھی ملیٹنٹس تھے یا جو ان کی گارڈیاں وغیرہ ڈرون ہیلیکپٹر ہوتے تھے اس کو سکین کر لیتی تھے یہ سکین کی خوبصورت اوکے 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 اوو او یہ ایک ہے اوون یہ ایک ہے یہاں یہاں پر کوئلے لگتے تھے اور یہاں پر کوئلے رکھتے تھے اور یہاں پر اوون کے طور پر یہاں پر گرم کیا جاتا تھا اوون ہے اوہ مائی گا اوہ مائی گاہ گار آنٹ مارک یہاں پر ایک ٹرک تا جو فوڈ کو سٹور بھی کرتا تھا اس کے اندر کوکنگ بھی ہوتی تھی یہاں پر کھانے بنی ہوئے یہاں پر سارا فوڈ ہو تو کھانا رکھتے تھے یہ وارٹر بوکس کے وارٹر ٹریک ہے گاری بھی پچھے بھی لگاتے اس میں پانی بھرا ہوتا ہے یہاں پر بھی بھائی ایک چیزیں اسٹور کر کے یہ لے جاتے تھے اس میں پانی رکھا ہوا ہے اور یہاں پر کھانا اس میں اسٹور کر کے لے جاتے تھے روہ یہ ارمینی آرمی کا ہلیکپٹر جو ان نے ڈسٹروی کر دیا اور کافی بڑا تھا یہ ہلیکپٹر ترکیش ڈروم بائی رکھتا اوکے اٹھ بائی ترکیش ڈروم ترکیش ڈروم بائی رکھتا ہے ترکیش ڈروم بائی رکھتا ہے اوکے تو یہ جو آپ نے سن لیا گا بائی کی آواز سے سمجھ ہوگی ہوگی مجھے تو نہیں آئی فیر بجے میں اس کے اندر جانے لگا ہوں یا درائیوی اوکے 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 بائی میں ابھی ٹینک کے اندر جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نے کچھ یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے سپیڈ بریکر اوکے تو بائی ہم نے ٹینک چلو آ لیا کافی بڑا سی ہے بائی یہاں کے یہ جو ہے نا ان کا ٹینک کا نال ہے یہ اپنیشنل ہے بائی اس میں صرف آئل اور پیٹرول ڈالو اور یہ چلنے لگ جائے گا کیا بات ہے یار کمال ہے بائی میرے خیال میں آپ نے سارے ٹینک شنک تو دیکھ رہی ہوں گے مشین گننیں بھی دیکھیں ہوں گی فائر رائیفلیں سارا کچھ تو دیکھ لیا ہے جی میں گوری مشین گننوں کی بات نہیں کر رہا جو ٹینک کے اوپر لگی ہیں ان کی بات کر رہا بی پوزیٹیو یار اتنا زیادہ ہونا سوچا گرمی خوب پڑھ رہی لیکن ہوا ٹھنڈ ہی لگنے کی وجہ سے نا کام ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کو اٹھا کے اس کے اندر ڈالتے ہیں جی اس کے اندر ڈالتے ہیں جی اس کے اندر ڈالتے ہیں ٹینکلومیٹر 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 اور یہاں پہ بھی ہم ڈاؤن آئے جی یہاں پہ انہوں نے اپنے مورچے بگرہ بنایا ہوئے سارے یہ سارے ان کے مورچے ہیں جی جو کہ بس بسکلی کچھ انڈر گراؤنڈ بھی ہوا کرتے تھے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ان کا ایک فوڈ ویہر آہوس ہے جی جس میں یہ اپنے کھانے بگرہ کچھ یہ ٹین پیک فوڈ بھی رکھے ہوئے اور اگر اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں کیچن آگیا جی اور باقی یہ وہ ٹی فن وگرہ اور ان کے برطان بھی رکھے ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہ ان کا بیڈروم ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی یونی فارم لٹکیوں یہ یونی فارم لٹکانے کے ساتھ یہ انہوں نے اپنا بیڈروم بنائے ہوئے نیچے یہ ان کے باکسز وگرہ پڑے ہوئے اور ویپن سٹوریج ایریا یہ بیسکلی ویپن سٹوریج ایریا لیکن یہاں پہ ہر بندے کو اکسیس نہیں ہوتی یہاں پہ تالہ لگا ہوتا ہے اس لئے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ پیٹیاں وگرہ رکھی ہو لیکن ابھی ان میں کوئی ویپن نہیں ہوگا یہاں پہ یہ بیک یارڈ ایریا ان کا فائر ہود وگرہ فیول سٹوریج اور اس طرح کی چیزیں یہ یہاں پہ کرتے تھے بھائی ٹنل کنیکٹنگ ٹو فائرنگ پوزیشن اور یہ جو باہر ان کی فائرنگ پوزیشن ہے نا یہ ٹنل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے بہکیس میں اندر کچھ خواست تو نہیں ہے بھائی جانے کا فائدہ یہ ایر سٹائک سے بچنے کے لئے نا نا فیکٹری بنائی ہوئی ہے بکل پوزیشن میں یہ اندر یہاں پہ ایر سٹائک سے بچتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کے لئے ابھی یہ دیکھیں ان کی ایک ٹنل رہی جی یہ آگے غاروں کی طرف جاتی ہے چیک دیس یہ اس طرح کے رستیں بنے ہوتے تھے جی ٹھیک ہے اور یہاں پہ فائرنگ کی جاتی تھی ہم نے روکا کسی چیز کو ٹچ نہ کیجئے گا باقی یہاں پہ لوگ اکثر آپ نے ورلڈ وارڈ ٹو ورلڈ وار ٹھری اور اکثر پاکستان میں ابھی بھی خیر فیلموں وغیرہ میں دیکھیں تو آپ کو یہی سین یہی لک نظر آئے گی یہاں پہ سولجرز بیٹھتے ہیں اور یہ ان کے گلی رہی جی انگلیش یہ سارے سکول کے بچے ہیلو ہیلو بھائی یہ سکول کے بچے یہاں سے گزر رہے ہیں او مائی گاڈ ہیلو 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 یہ دیکھیں جی انہوں نے یہاں پہ رائفلز بلکل ویسے لگائی ہیں یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ انٹی ٹنگ راکٹ اور یہاں پہ بے بیٹھ کے جو سنایپر تھا نا وہ اپنا ٹارگٹ لاکر کے پھر اس پہ فائر کرتا تھا اور یہ ان کا کمیونکیشن کے لیے ہون ہوتا تھا جو یہ یوز کرتے تھے سنایپر فائر کرتا ہے یہاں پہ ایک تو بچے بھی سکول سے سارے آئے ہوئے ہیں یہ راکٹ سے بچنے کے لیے نا سولجرز نے انہوں نے یہ پلیس بنائی ہوتی تھی راکٹس بجھے بام پہ کام پہ کرتے ہیں اوکی 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 فہر سیفٹی اوکی اوکی جب یہاں پہ راکٹس پیراہ ہوتے تھے نا بہت جاتا ہوتا ہے تو اس طرح کی پوزیشن میں یہاں پہ آکے سولجرز بیٹھ جاتے تھے تاکہ خود کو پروٹیکٹ کیے جائے فام روکیٹس اوکی لیٹس بو میں اوکی سی اوکی یا سی فارا ویو ریالیٹی سی ابھی آپ کو باہر والا ویو بھی اس میں آگیا ہوگا یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے ہم نے اس کو فزیکس میں بھی پڑھا تھا یہ باہر والے فائر سے بچنے کے لیے وہ یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سولجر دیکھتے تھے اوکی 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 وہ باہر والی پوزیشن دیکھتے تھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ گرنیڈ جو ہے انڈویجویل سن جو ہے ایک فائٹر ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہینڈ گرنیڈ پھیکنے کے لیے یا راکٹ لانچر جو ہے وہ کندے پہ رکھ کے فائر کرنے کے لیے یوز کرتا ہے اس پلیس کو یہ سنایپر سے بچنے کے لیے اگر یہاں پہ سنایپر فائر بھی کرتا تھا اس کو فائر نہیں لگتا کیونکہ یہ کافی جو ہے نا بنی ہو یہ بڑی اور اس کے اندر کھڑے ہوکے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی فائرنگ کی جا سکتی ہے یہ اس کے لیے سارے یہ میدان جنگ کی انہوں نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے کس طرح سولڈرز یہاں پہ پوزیشنز لیتے تھے ویپنز کون کون سے یوز کرتے تھے اب دیکھیں نا یہ اوپر بھی انہوں نے اس طرف بھی ایک ٹینک رکھا ہوا ہے سامنے یہ دیکھیں ان کے سکول کے بچے جی یونی فارملوں نے ویسے پہنے بچے بچیاں تو عورتوں نے پر جھنڈے بھی ازربائیجان کے لیے ہوئے ہیں یہ بھی بسیکلی انٹی ائر کرافٹ گن ہے اور اس کو یہ دیکھیں یا میکنیزم ہاں اس کو یہ یہاں سے گھوماتے ہیں تو یہ گھومتا تھا اور وہاں سے اس کی پوزیشن چینج کرتے تھے یہ پوزیشن چینج کرنے کے لیے بسیکلی اس کو اس کو جوز کرتے تھے اس کے رینج وغیرہ پوزیشن کاؤں پہ فائر کرنا ہے کتنی رینج میں کرنا ہے یہ سب یہاں سے دیکھ کے پھر اس کو نا فائر کیا جاتا تھا اور یہاں پہ وہ لاکے ڈالتے تھے راکٹ کو ادھر رکھتے تھے اور پیچھے سے ہٹ کرتا تھا ایک بندہ آپ نے 20 کلومیٹر رینج اس کی بیس کلومیٹر 20 کلومیٹر تک تقریباً رینج ہے اس کی تو یہ دیکھیں یہ بسیکلی یہ بھی ایک مشین تھی جو ایک ٹائم پہ پچاس راکٹ فائر کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی اور ویٹیس کلومیٹر تک تقریباً رینج ہوتی ہے بھائی اور یہ اس کے بوکس پڑے جس کے اندر یہ راکٹ کو ڈال کے لاتے تھے اس پر سے نکال کے ان کے اندر ڈالنا اور یہاں سے پھر ڈریکٹ فائر کرتے تھے تقریباً 30 کلومیٹر جو 30 کجی اس ایک راکٹ کا وزن ہوتا ہے سوچو یار یہ تو اس ٹائم کا اصلہ ہے اور اس ٹائم میں اب مجودہ وقت میں کتنا جدید اصلہ ہوگا یہ انسانوں کو مارنے کے لئے تو ایدر حیدر علیو نام کی ایک موسک ہے یہاں پہ باقو کی سب سے بڑی مسجد وہ دیکھنے جانے لگا میرے ساتھ ایک لوکلز ہے کچھ انڈینز بھی ہیں وہ لوکلز کے ساتھ ہی تھے تو میں بھی ان کو جوائن کر لیا گیا چلو تھوڑی رہنمائی بھی ملتی رہے گی کیونکہ میں کلاؤں یہاں پہ کارے دیکھیں یہاں پہ بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو تو مجھے بہت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت تھوڑا ایفورڈیبل ہے اس لئے پاکستان گورنمنٹ نے ارمینیا کو سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ اچھا نہیں سمجھتے لیکن پاکستان نے ازربائیجان کو سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا پاکستانی کا اچھا ایمیج ہے اچھا یار ایک چیز دیکھیں آپ کتنا ڈسپلین ہے بھائی یہاں پہ ڈسپلین کی بات ہے اگر میں ہوتا نا دیکھو ایمیج غلط مات لے نا ان کے چکر میں میں نے انڈرگراؤنڈ کراس کیا ہے وہ نیچے والا ورنہ اگر میں ہوتا نا بھائی قسم خوراکی میں نے یہاں سے آنا تھا میں نے قسم اٹھائی ہے میں نے یہاں سے آنا تھا میں نے انڈرگراؤنڈ نہیں جانا تھا اور یہ لوگ اتنا اتر کے پھر چاڑ کے آئے ہیں لیکن سیف تھے اس لئے میں نے ایسا نہیں کر رہا تھا بالکل چھولا مزو ملے لے سور what did he say he said your brother oh thank you so much thank you so much thank you so much nice to meet you mate thank you so much اب یہاں پہ بیٹھ کے نصبین ایک پکچر لی ہے اور سارے انڈین سیس میں میں اکلا پاکستان نہیں تھا کوئی دیفرنس پیل نہیں ہوتا کچھ لوگ گزروں نے کہا کہاں سے ہو تو میں نے بولا پاکستان چاہتے ہیں جیسے میں نے بولا تو سارے لوگ میرے ساتھ میں لانے آئے انڈین کے ساتھ میں میں اتنا پیار ہے لیکن وہ تھوڑا وہ ہو گیا نا ارمینیہ کر کے وہ تھوڑا فرق سا لوگوں کے مائنز میں ہے میں اس کا کوئی بول نہیں بدا رہا رہا ہوں یہ کہاں ہمارا اپنا پیار دیفر کر رہی ہے ہم سب برابر ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا انڈین کے ساتھ بھی مجھے ہمارا پیار ہے اپنا پاکستانیوں کے لئے یہ سامنے کسپین سی والا سین را جی اور آپ دیکھیں اتنی تیز ہوایں چلتی ہیں یہاں پہ چونکہ کسپین سی ہے یہ لیکن کچھ لوگ کھڑے ہیں بچے اس طرح تیوریس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کافی جی اور یہ سامنے سی سائیڈ رہی چیک کریں یہاں پہ بیچ والا سین تھا نہیں ہے یہاں پہ چھوڑا سا مختلف ہے چیک کریں بھئی اتنی تیز ہوا چلی ہوئے ہیں کہ آپ کو سہی طرح سے آڈیا بھی نہیں سنائی دے رہی ہوگی بہت تیز ہوا چلی ہے یہاں پہ یہاں پہ بی بی کو پکچر لینے کا کھا ہے اس نے پکچریں بھی میری شکل کی طرح ہی لئی ہے بندہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا نہ انسٹاگرام پہ لگا سکتا وہ بی بی نے اسے موائل ڈاؤن کیا ہوا تھا اب کیا کر سکتے ہیں اکیلے بندے کا یہی نقصان ہے دیکھیں مائنڈ مات کیجے گا ایک بات کہنا چاہتا ہوں نیگٹیو بھی مات لیجے گا اللہ نے بہت حسن دیا ہے ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ مجھے ایک چیز کی حرانگی ہے یہاں کے جو بندے ہیں بھائی ان کی شکلیں میرے جیسی ہیں لیکن جو عورتیں ہیں وہ اتنی حسین ہیں مطلب کمبینیشن نہیں ہو رہا ہے اللہ کی قدرت ہے بھائی میں سمجھتا ہوں ان کی عورتوں کی حمد ہے وہ ان کے ساتھ پھر رہی ہیں ابھی وہ سامنے کیپ کروائی ہے وہ بلیک والی وہ آ رہی اسی میں بیٹھ کے ابھی سیدھا نکلتے ہیں ہم لوگ مسجد کی طرف جو مسجد ہے جہاں پہ ہم لوگ جانے لگے تو فائنلی گائز ہیدر علی مسجد میں ہم پہنچ آئے جی پاپی خوبصورت مسجد ہے لیکن اس کے پیچھے کا جو بیو ہے وہ بھی کمال ہے اور مسجد کا آرچی ٹیکٹ کمال ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں شیر کریں یہ مسجد کے ساتھ والی وال اور یہ سامنے سیٹی کا بیو رہا ہے یہ بڑا کمال کا ہے خوبصورت ہے اور ابھی مسجد کے اندر جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مسجد بہت ہی خوبصورت ہے اتنی زیادہ یہ قدیم نہیں ہے مجھے لگا تھا یہ بہت قدیم ہوگی لیکن میں آپ کو اس کیسٹری بتا دیتا ہوں لیکن عورتیں مسجد میں بھی جا رہی تو انہوں نے وہی اپنا لباس پہنا ہوئے بس اب یار وہ اندر کنسٹرکشن ہے تو ابھی اندر بھی نہیں وہ جانے دے رہے انہوں نے بولا کہ یہیں پہ آپ دیکھ لو اس کو اور ابھی میرے خیال نماز بھی اندر نہیں ازان ہوئی ہے اگر ازان ہوئی ہے تو پھر نماز تو ہوگی یہاں پہ چلو لیٹس سی اگر نماز یہاں پہ ہو رہی تو وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے دوزار بارہ میں الہام الوی ان کا نام تھا انہوں نے بسکلی یہ مسجد اپنے فادر یعنی حیدر الوی کے نام پہ یہ بنوائی تھے اس کی کنسٹرکشن جو وہ دوزار بارہ میں سٹارٹ ہوئی چھبیس دسمبر دوزار چودہ میں اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا تقریبا دو سال یعنی اس کی کنسٹرکشن میں لگے تھے یعنی کہ ایک بادشاہ جو ان کا پریزیڈنٹ تھا اس نے اپنے باپ کے نام پہ باپ کی یاد میں یہ مسجد بنائی اور اس مسجد کا یہ ٹوٹل رقبہ ہے وہ تقریبا بارہ ہزار مربع فیٹ پہ یہ مسجد پا کے آئے ہیں اس کی جو منار ہیں وہ بہت خوبصور ہیں چونکہ یہ سطح بلندی پہ ہونے کی وجہ سے شہر میں آپ اگر اس سائیڈ پہ بھی ہونا تو آپ کو مسجد واضح طور پر نظر آتی یہ ایک ویو پائنٹ کے طور پر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی جدید مسجد ہے کہ اوپر جانے کے لئے اس میں الیویٹرز لگائے ہوئے سہلیات یہاں پہ بہت اچھی اور وہ جو معذور لوگ ہیں ان کے لئے بیلیادہ بیچ میں ساتھ میں سہلت مجود ہے یہ دیکھیں مسجد کے ساتھ انہوں نے ایک بک رکھی ہوئی جس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے پریزیدنٹ الہام الوی یہ ان کے آزری زبان میں یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک اور یہ مسجد کے بارے میں انٹروڈکشن ہے میرے خیال میں اور یہ بہت خوبصورت ویو بنا دیتا اس طرح مسجد کے بلکل جو ہے ساتھ ہی بنائے ہوا آپ کو بتا مسجد کے اندر انہوں نے قرآن کی آیات لکھ ہوئی چونکہ انڈر کنسٹرکشن ہے اندر تو نہیں جا سکتے اور یہ ساتھ میں فاؤنٹینز لگے ہوئے جو بہت خوبصورت فاؤنٹین ہے اور دوسرا اس طرف ہے یہ بہت خوبصورت بیو بنا دیتے ہیں یار یہ بندہ کھا رہا ہے یار ایس اکے فائیو ایس اکے بھائی زیتون کا بھی وہ توڑ کے دیا اس لئے دو پہ نہیں رکھا اور یہ بندہ کھا رہا ہے جب بھائی پتہ نہیں کیا ہے اب یہاں سے نظامی سویٹ کے لئے جانے اپنے 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 کار لگانے پڑیں گے یہاں پہ یہ کار ہم نے ائرپورٹ سے لیا تھا یہ ostان پہ لگانے گے باٹو i don't know they have enough charge in it of how much i'm not sure تو ابھی بیسٹ اپن엽 کہ بس والے سے بات کرتے ہیں کارڈ تو ریچارج ہو نہیں رہا تو وہاں سے شہد ہمیں کچھ ہلپ مل جائے ابھی لوکل گاڑی میں آگئے ہیں میٹرو میں یہاں سے آگے جانے لگیں کارڈ اتنا چل گیا تھا بس جو بھی پہلا سوچن میں وہ کنزوم کر لیا اور صفائی اتنی ہے نا یار دل خوش ہو جاتا دیکھ کے کھل یورپ والی باہی بات ہے یہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے علاکہ ان کی کرنسی جو ہے وہ کافی ہیوی ہے پاکستانی 172 بنتا ہے یہ ایک منت انکالا مہنگائی اس حساب سے نہیں اتنی زیادہ یقین کرو میں یہاں پہ آیا ہونا تو دل ہی نہیں کرتا واپس جانے کو کتنے حصول جب پڑے لکھے لوگ ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں علاکہ مسلم کنٹری ہے لیکن اتنا زیادہ مجھ یہاں پہ وہ نظر نہیں آیا کچھ اورتیں پردے میں پھر رہی ہیں لیکن زیادہ تر یہاں پہ بھی تک آئی نہیں یہ ریکھو رینج روور اپ جا رہی گا گائز اب ہم یہاں سے نظامی سٹیٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں چونکہ نظامی سٹیٹ جو نا اس سیڈی کا مین سینٹر ہی ہے تو ہمارا ہوسٹل بھی اس کے پاس ہی پڑ جاتا ہے اور یہ لوکل بس لی ہے اٹس کائنڈ آف میٹرو اب وہ بھی کہہ سکتا ہے لیکن انڈرکراؤنڈ میٹرو ان کے لیتا ہے فانیلی ہم نظامی سٹیٹ کے پاس ایک جگہ پہنچا ہے اٹس کائنڈ آف سٹاپ بس ٹاپ ہیا کافی خوبصورت ہے بھئی نائٹ لائف بھی ان کے لیتا ہے لوگ پل محول میں باہر نکل رہے ہیں تو یہ جو آپ کو سامنے سٹیچو نظارا ہے یہ نظامی سٹیچوی یعنی اس بندے کا سٹیچوی جس کا نام نظامی اور اسی کے نام سے یہ یہاں پہ نظامی سٹیٹ پڑتا ہے اس نظامی سٹیٹ رکھا گیا اور یہ سامنے جا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا ایک میوزیم ہے بھائی اوڈ سٹیٹ کے بلکل سامنے اس طرف اوڈ سٹیٹ اور اس طرف میوزیم میں آ جاتا ہے کیار گائز آپ میرے پیچھے کوئی بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے وہ اپنی ٹانگیاں دیننگی کیوں گے مجھے ایک بات کہ بلکل سمجھ نہیں آئی دوسرا دین ہے مجھے یہاں پہ اتنی سردی کہ مجھے کوٹ پہننا بڑھ رہا ہے نہیں نہیں پھرا جا رہا اور اس کو کیا مجھے بھو رہی ہے کیا ٹانگیاں ننگی کر کے پھر رہی اس کو سبتی نہیں لگتی عجیب بات ہے یا سمجھ سے بات باہر ہے وہ ایک برہو ہے یہاں پہ مارکیٹ وہ بہت بڑی ہوتے لیکن وہ سارا کچھ آرین ملوالا سمجھ ہے سارا کچھ ایک اچھات میں مل جاتا ہے بھائی سے میں ابھی نا ازری سیکھنے کوشش کر رہا تھا ساغل ساغل یار یہ ساغل اس طرح کر کے تینکس کو بولتے ہیں یہاں پہ ازری میں باقی ایک بہت بتاؤں یہاں پہ کرائم ریٹ تقریبا نہ ہونے کے برابر یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی دکت نہیں آنے والی اگر آپ نائٹ ٹائم بھی یہاں پہ نکلتے ہو اور دوسری بات ہے کہ کافی افورڈیبل بھی آئی ہے باقو آپ کا ایکسپینس زیادہ نہیں ہو اگر آپ پاکستان سے یہاں پہ آتے ہو ایران ازربائیجان یہ تقریبا ایکسپینس کے لحاظ سے سیم سیم یہ کچھ خاص بڑا فرق نہیں ہے یہاں پہ باقی دیکھیں سیٹنگ اریہ یہ ساتھ کیفے وغیرہ بنے ہوئے ان کے یہاں دیکھو یہ مارکٹ میں آگئے ہوں یہ انڈے وگرہ رہے کتنے کہیں ہیں 1.6 انڈے کافی سستے ہیں یہاں پہ انڈے لے لیتا ہوں میں یہ فیش وگرہ پڑی بھائی چک کرو یہ فیش بنی ہوئی یہ ویسی یہ تھوڑے کول کول ہو رہا اس لئے کام ہے اب یہاں سے سبزی ویراجی ایسی چیزیں لینے لگیں بھائیز شاپنگ تو ہو گئی ہے اپنی لڑکیوں کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے خریدا اور کافی بل بن گیا لیکن بل کی تو خیر ہے بل میرا جو آج بنا ہے تین ہزار تک بنا ہے پاکستانی دکھائی اور یہ بہت کم چیزیں لیے میں نے کچھ آئل کر کے لیا ایک پیاز وغیرہ لیے تو تین دن کی شاپنگ ہو گئی ہے اپنی وہ پیچھے اس طرف فیدر آباد کی بریانی بھی رہی اگر آپ کھانی ہو تو یہاں پہ آسکتے ہیں نظامی سویٹ کے بلکل ساڑ بھائی یہ رہا ہمارا کچھن اور کچھن میں یہ ککنگ بنا دی ہیں باقی سارا کچھ تو خیر کرتے ہیں ککنگ اس کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور انسٹراغرام کچھے کو بات پوچھنی تو گائیز اس ٹائم فائنلی جو ہے میں نے ککنگ کی ککنگ کرنے کے بعد کھانے کو کھایا اور ابھی بچ چکے ہیں جی دس اور میں یہاں سے جا رہا ہوں اٹھائیس مئی نام کے ایک جگہ ہے بیسک وہ ایک سٹیشن ہے بس اس کا وہاں پہ ساری جتنی بھی سٹی کی بسیز ہوتی ہیں وہاں پہ آکے رکھتی ہے اور وہاں سے آپ کو ہر جگہ کی بس بھی مل جائی تو وہاں میں جا رہا ہوں وہاں سے میں لوں گا جی بس پکڑوں گا اور سیدھا جاؤں گا ائرپورٹ یہاں پہ بس آپ کیش لے کے جائیں بلکل نہیں ہے آپ کو رائٹ ملنے والے آپ کے پاس یہ ایک میترو کا کارڈ ہونا ضروری ہے تو اس کو آپ ریچارج بھی کر سکتے ہیں کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے ایک دوست ہے اس کی گیارم بجے کی فلائٹ آؤ ائرپورٹ پہ آ رہا ہے آج اس کو ریسیب کرتا ہوں پھر تین دن آپ کو پراب پر باقو دکھاؤں گا جو ابھی تک نہیں دکھایا میں نے رورل ایریے کی طرف نکلیں گے چونکہ باقو کی آتک تو ٹیوریسٹ بھی آتے ہیں ویلوگر بھی آتے لیکن یہاں سے آگے بہت کم لوگ نکلتے ہیں مطلب وہ آگے ترکی نکلنے کی بات نہیں کر رہا میں گاؤں وغیرہ میں جانے کی بات کر رہا باقی ابھی نائٹ لائف ہے رشت تھوڑا کم ہو گیا لوگوں کا لیکن ٹریفک وغیرہ وہ ہی چل رہی ہے فائنالی جو ہماری رائٹ آگی ہے ابھی ائرپورٹ کی طرف ہی جا رہا ہے ائرپورٹ کے باہر آگیا ہوں جی اور پہلی دفع ایسا ہو رہا ہے پاکستانی انڈین کو رسیب کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ جو فلائٹ آگیا وہ دلی سے یہاں پہ آئی ہے اور اس پہ میرے ایک یوٹیوبر دوست اس کو رسیب کرنے آیا ہوں گا ہے گائز تو فائرلی جو ہمارے انڈین بائٹ ہیں وہ آگئے اس نے بھی تب میوزک چلایا جب میں نے بلوگ سٹارٹ کی ہے ڈرائیور کو میرے ساتھ کوئی نا میں بچپن کی دشونی لگ رہی ہے بخیر بھائی سہین ہی ہے کہ اب یہ آسٹر کی طرف جا رہے ہیں بسیکلی جو ائرپورٹ ہے وہ مین سیٹی سے 30-35 کلومیٹر دور ہے باقی یہ رات کے 11-12 بجنے والے ہیں لیکن مدہ آ رہا ہے سفر کا بھی یہ ڈرائیور ہے پہلے تو میں نے بولٹ سے لیا تھا یہ ویسے مک مک آ کر کے لیا ہے یہ تقریباً ٹھیک ہی پڑ گئی ہے بیوسی صاحب سے ہی باقی اس کی گاڑی میں بریکشن ایک کام کوئی نہیں کرتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوہی اینڈ بریکشن ایک کام نہیں کرتی آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈھیک ہے ٹھیک ہے ڈھوکنا کی طرف پہاریں ٹھیک ہے ڈھیک ہے گمری بھائی 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 ہوا بھی تلو نہیں ہوئی جاتی باقی پیچھے بھائی ساں بیٹھے ہوئے بھائی فلائٹ کیسی تھی یا اچھے نہیں ایک ٹھیک رہے ہیں گا اچھا ایک ٹھیک رہے ہیں چلو بڑی زبردہ سیار ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہا بھائی تو کہہ رہا ہے میرا نام انتقام ہے میں نے کہا ہم سے کس چیز کا انتقام لے رہا ایسے چلا چلا یا یار کر کیا رہا ہے او بے او ایسے انسان مر یار نا 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 گھر یار نہ کر رہا یار ککو مار رہا جان بوجھ کے یار آدھی ریاض کا ٹائم میں مطلب ہماری قسمت میں یار نا گھر یار ایسے بائی کو ہیئر پورٹ سے ریسیب کیا تھا تو گھر نہیں بیٹھے مطلب ہسپل میں بائی کو لے کے باہر نکلا ہے کچھ کیفے بگرہ دون رہے ہیں وہاں پہ چل گئے بیٹھتے ہیں سائیڈ پہ سکون سے یہ نظامی سٹریٹ والا ایری ہے جہاں پہ پھر رہے ہیں یار یہ ایک تھوڑا کیفے ہے کمال کا ایدھر آئے ہیں بیٹھنے کے لیے یہاں پہ کافی لوگ بگرہ بیٹھے ہوئے رات کا ٹائم ہو بارہ بجے ہیں پہنیو ہمارا آگیا یہاں پہ ہے تو سارا لیٹ کلاسین مہنگئی لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ دو دو ہزار کے پاکستانی ویسے جوسیز ہیں لیکن یہ ساری شراب ہے جتنے بھی یہ ساری شراب ہیں علیکہ مسلم کنٹری میں بیٹھے ہیں لیکن میں حیران ہوں ہم تو شراب پیتے رہی ہیں شراب نہ ہی اڈر کریں گے آج سوچ رکھا ہے بائی کے بل کی پرواہ نہیں کرنی آج صبح دیکھیں گے جو ہوگا صبح دیکھیں گے میں تو بھئی اپنے لیے یہ مانگو آرہا ہوں یہ اورنج والا پورتگال جوس جو ہے اور بھئیہ کے لیے کچھ ٹی بگرہ مانگو آتے ہیں یہ پہ سارے گھوڑے بگرہ ہے اس طرح کا سین ہے بھئی ایکسکوز می خود آجا ویٹر نہیں آرہا تو آجا ہاں بھائی کو دو نن دے دی پوچھنا تھا کہ دوسرا کس کے لیے اور یہ ہمیں پڑھا ہے پاکستانی اراؤنڈ تین ہزار پہ کا ایک جنس لوگ بھی کافی آئے بیٹھے یا میں حران ہوں یہاں پہ لڑکے نے ٹوٹل ویسٹرن کلسر اڈاپٹیا دیکھیں ان کی ٹانگیں پھول ننگی ہیں دکھائی دے رہی ہیں میرے بھی جوس آئی کرتے ہیں بھائی پینے کے بعد بتاتے ہیں کیسا تھا صرف اورنگ جوسی ہے اور کھو پاس چیز نہیں اس میں لیکن ایک سینڈرڈ ہے بھائی مزہ آ رہا ہے مٹھاس تو ساری یہاں سے آ رہی ہے نا بھئی چھنڈک یہاں سے آ رہی گائز تو فائنلی ہم لوگ جی جو سپیک ہے ہم یہاں سے آ گئے میں ایک چیز پہ حیران ہوں میں ان کے کلچر پہ آتھ انگلی نہیں اٹھا رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیوں مان لیا کہ گھٹنوں تک تو وہ ننگی آئیں چلوں ٹھیک مان لیا ان میں حمد ہے وہ برداشت کر جاتی ان کو سردی فیل نہیں ہوتی سب کچھ چلتا ہے لیکن جب وہ آ کے ریسٹورنٹ پہ بیٹھی تو انہوں نے یہ جو اوپر والی یہ جو اوپر ہوتی نا یعنی وہ جو برا کے اوپر سمپل پہنی ہوتی شرٹ تو ہوتی نہیں ان کے نا تو وہ بھی انہوں نے اتار کے رکھ دی ہوتی ہے کسی اور کنٹری میں ایسا ہو تو نہیں ہوتا کہ یا ٹھیک ہے لیکن مسلم کنٹری ہے اور انہیں توٹل یورپین کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ باکو کی یہ گلی ہے اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو حق کر کے وہ آگے آگے چل رہے ہیں